موسیقی تھا جو ارلی نائنٹیز میں جو گورنر تھا اس نے جو ہے کشمیری پندتوں کو وہاں سے نکالا ان کو دھرایا دھمکایا اور کشمیری پندتوں کا ایکزارز ہوا آج تک کشمیری مسلمان اور پندت ایک ہیں یہ جو ریلیجن کا کارڈ اسلامفوبیا کا کارڈ جو یوز کر رہا ہے اور دہشت گردی کے ساتھ یاسین صاحب کو لنک کر رہا ہے اور ساری کی ساری ہماری قیادت کو اور ان کو فانسی چڑھانا چاہتا ہے اس بیسز کے پر اس جھوٹے الزامات کے پیچھے تو یہ بہت بڑا سوالیا نسان ہے دنیا کے سامنے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ میرا ساتھ دیں اس کے اندر میں پوچھنا چاہتی ہوں دنیا سے کہ کیا ہمارا صرف یہی حق ہے دنیا میں کہ ہم کشمیری ہیں اور ہم آزادی مانگتے ہیں اور ہم حق اور سچ پر کھڑے اس لیے ہمیں فانسی پر چڑھا دیا جائے گا مقبول برد شہید کی طرح افضل گروہ شہید کی طرح سعید علی گرانی صاحب کو ہم نے ابھی کھویا ان کی قبر مبارک پہ بھی کوئی جا نہیں سکتا ان کی قبر بھی سب جیل بن لی ہے ہمیں لاشن نہیں ملتی اپنے پیاروں کی جس نے جس کے اندر آپ اگر سعید علی گرانی صاحب کا نام لیں گے یاسین ملک صاحب کا نام لیں گے آسیہ اندرابی صاحبہ کا نام لیں گے شبیش شاہ صاحب کا نام لیں گے اسی وقت رات کے اندھیرے کے اندر بھی اگر آپ نے غدی سے کسی نے نام ہی لے گیا تو آپ کو پکڑ کے اپنے جو ہے گھروں سے رات کو انکرین ایجنسیز غائب کر دیتی ہیں اس لیول تک مانیٹرنگ کی جاری ہے آواز کو دبانے کے لیے اور ایسی قیادت تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے قائل عظم محمد علی جنہ ان کے بعد ایسا کوئی آ سکتا ہے یہ پاکستان میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے گاندی نے ان کی تحریک چلا ہی اندوستان کی برٹش رہول کے خلاف کیا گاندی کا جو ہے جو کاتل ہے موڈی یا اس کو گلورفائی کرتا ہے جو دہشتگردی ہے تو خود تو سب سے بڑے دہشتگردے میری آپ سے بھی یہی آج اپیل ہے میرے خوان جو ہے موت کے موہ میں ہے ڈیت سینل میں ان کو رکھا ہے فائی بائی سیون فیٹ کا ڈیت سینل ہے ایک انسان کو ساڑھے تین سال سے ایک پنجرے میں بند کیا ہوا ہے قید تنہائی کے اندر اور ان کو صرف آن لائن پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ایسے جھوٹے مقدموں میں ایک پرامل تحریک کا اس سمبل ہے جس طرح نینسل منڈیلا قائد اعظم حمد علی جناب ماتبہ گاندی بغت سنگھ آزادی کی تحریک چلا رہے انٹرنیشنل لاؤ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں مینیٹیرین لاؤ یو این کی قراردادوں کی مطابق اس انسان کو بدترین دہشتگرد سے بھی بدتر ٹریٹمنٹ نی جائے مارا پیٹا جا رہا ہے ساڑھے تین سال سے آپ ان کی اس فوٹیج آئی ہے ان کو صرف تبھی پریزنٹ کیا گیا ہے نائی اے کی عدالت کے اندر کچھ دن پہ نائنٹینت کو جب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف ہم نے ٹوئنٹی فکس کو سزا سنانی ہے اور جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹیلیویجن کے اوپر جس طریقے سے وہاں پہ کیمپنگ چلائی جا رہی ہے اور انہوں نے اس کیمپنگ کے اندر اور اب ہی حسابہ کیے کشمیر فائل جیسی ایک پروپیگانڈا ہائپر پروپیگانڈسٹک مووی لانچ کی ہے جس کے اندر کشمیری مسلمانوں کو ایسے دکھایا ہے کہ وہ کشمیری پندتوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور اس کو سپیر ہیڈ یاسین صاحب کرے ہیں حالانکہ جو فیکٹ سے دنیا سامنے لا رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دکھایا جا رہے ہیں کہ وہ ان کے جو جو وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت پاکستان کو اس وقت میں سنجیدگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے اس کا نوٹس لے اور جو اقوام متحدہ کی قراردازوں کے مطابق حریت پسند رہنماوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے لیے پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس طرح مبدول کرائی جائے اور ان ظلم زیادتیوں کے خلاف جو ہے بھرپور آواز اٹھائی جائے تاکہ بھارت کا چہرہ بینکاب اور یاسین بنک کے ساتھ فیر ٹرائل ہونا چاہیے جس کی ہمیں امید نہیں ہے اس لیے کہ وہ کینگرو کوٹس بنائی ہوئی ہے مختلف الزامات لگا کر اگر انہوں نے کل پچیس تاریخ کو کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں پوری پاکستان کی عوام ادھارے اکجہتی کے لیے سراپا احتجاز ہوگی اور بھرپور احتجاز کے ساتھ آواز اٹھائی ہوں ہم جو ہے اس وقت مشال ملک صاحب ادھارے اکجہتی بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متحدہ پوری مومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی اور اس کے صدیباب کی لیے جو ممکن ہو سکا وہ ضرور کریں گے اور ہم سلوٹ کرتے ہیں یاسین ملک کو اور ساتھ ہی ان خاتون کو بھی بڑی حمد کا کام انہوں نے کیا ہے ہم انہوں نے تنہا نہیں چھوڑیں گے جو آواز یہ اٹھائی ہے وہ ہی آواز ہماری ہوئی ہے موسیقی